اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی کیٹ منٹور یوٹیوب چینل میں آپ کمیزبان عثمان خان آج کی اس ویڈیو میں بہت سے سٹوڈنٹ جو پریشان ہو رہے ہیں ایم ڈی کیٹ کی جو ڈیلے کے حوالے سے میٹنگ کو لے کے کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ کو آپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اگر کوئی کنفیوئن ہے تو وہ کلیر ہو جائے کل کے دن جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر این آر ای اگزیم کے حوالے سے بریفلی ڈسکشن ہوئی تھی کیونکہ این آر ای اگزیم جو ہے وہ پی ایم ڈی سی نے کنڈک کروا لیا ہے پورے پاکستان کے اندر نیشنل ریجسٹریشن اگزیم اور یہ اگزیم جو ہے وہ فورن میڈیکل گریجوئیٹس کے لیے ہے پی ایم ڈی سی نے ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر کوئی ڈسکشن نہیں کی ہے یہ چیز کلیرلی آپ کو بتا دیا جائے اس کے لیے پی ایم ڈی سی نے نیکسٹ اجلاس بلانے کا اندیا دیا ہے جو ان کا بورڈ آف گورنرز ہے جو ان کا ایکڈیمک بورڈ ہے انہوں نے ایم ڈی کیٹ کے لیے سپیشل الگ میٹنگ ارینج کرنے کا اندیا دیا ہے اور اس کے اوپر آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلے دو دن یا تین دن کے اندر اگر اجلاس ہو جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے دن تو ایم ڈی کیٹ کے ڈیلے ہونے کے چانس پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو پہلے بتائیں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ہیلتھ نے جو ڈائریکشنز دی تھی جن کے اندر زہرہ ودود فاطمی جو کہ ایم این اے ہیں وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی تھی وہ اس سارے معاملے کو لے کر چل رہی تھی اب چونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے نو اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا بھی اعلان کر رکھا ہے تو اگر نو اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو زہرہ ودود فاطمی بھی ایم این اے نہیں رہیں گی اور یہ کمیٹی جنہوں نے ڈائریکشنز دی ہیں یہ کمیٹی بھی ختم ہو جائے گی اور اس کمیٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا کیونکہ یہ ہدایات قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی برائے صحت ہے انہوں نے جاری کی ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کو ڈیلے کریں انہوں نے آرڈرز دیئے ہیں تو اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد یہ کمیٹی بھی تحلیل ہو جائے گی تو اس طرح کی صورتحال میں پی ایم ڈی سی جو ہے وہ کچھ بینیفٹ لے سکتی ہے ایم ڈی کیٹ اگر وہ ڈیلے نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر تو انہوں نے ڈیلے کرنا ہے تو وہ ابھی بھی ڈیلے کر سکتے ہیں وہ اگر تین دن کے بعد حکومت تحلیل ہونے کے بعد اگر ایم ڈی کیٹ کا اجلاس بلائیں گے then بھی ایم ڈی کیٹ ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن اگر پی ایم ڈی سی نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے ڈیلے نہیں کرنا تو وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دو سے تین دن آگے لے جائیں گے تاکہ حکومت ختم ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا اجلاس بلائیں گے اجلاس وہ ضرور بلائیں گے اس کے اندر وہ یہ تیہ کر لیں گے کہ جی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ڈیلے نہیں ہو سکتا یا اگر ہونا ہے تو وہ ڈیلے کی اپروول دے دیں گے اور اگر نہیں ڈیلے کرنا ہے تو وہ ڈیلے کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی ایکسکیوز کر کے ایک سیچویشن کی بیس پر یا ارینجمنٹس کی بیس پر کے سب کچھ تیار ہو چکا ہے اس کو اب سب کچھ چینج نہیں کیا جا سکتا تو اپنے آپ کو 27 اگست کے لیے منٹلی طور پر ریڈی رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ بھی ختم ہو چکی ہو اور دو سے تین دن کے بعد اجلاس ہو اور آپ پھر بعد میں پریشان ہو کہ ایم ڈی کیٹ ڈیلے نہیں ہوا آپ نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ ایم ڈی کیٹ ڈیلے ہوگا لیکن ابھی بھی چانس ہیں ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کے لیے کامیابی کرے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے آپ نے اپنے آپ کو منٹلی طور پر ریلیکس رکھنا ہے اگین آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اپنا رکھے کا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جازت خدا حافظ